نمسکار سٹوڈنٹس میں آنیل آپ کا سوالت کرتا ہوں ماری یوٹیوب چینل ایک جام پاس کرے میں سٹوڈنٹس ہم نے پچھلی کلاس میں مغلونس پڑھنے کا کام کیا تھا ہم نے اکبر تک کا ساسنکال پڑھ لیا تھا آج ہم شروع کریں گے پانی پت کے دوسریوں سے ہم نے پڑھا تھا اکبر کا جنم کہاں ہوا تھا امرکورٹ میں ہوا تھا اور کب ہوا تھا 1524 میں اس کے بعد جو ہے اکبر 14 سال کی عمر میں ساسک بنتا ہے یہ بھی ہم نے پڑھنے کا کام کیا تھا اس کے بعد جو ہے آج ہمارا مغل کال جو بیچ میں رہ گیا تھا پچھلی کلاس میں وہ پڑھنے کا کام کریں گے سب سے پہلے آج بات کریں گے ہم پانی پت کی دوسری لڑائی پانی پت کی دوسری لڑائی سب سے پہلے بات آتی ہے کہاں پہ لڑی گئی تو یہ لڑے گئی ہمارے پانی پت میں ٹھیک ہے کب لڑے گئی یہ لڑے گئی 5 نومبر 1556 کے دن 5 نومبر 1556 کے دن تاریخ اچھے سے یاد رکھ لینا کیونکہ ہمارا سٹارپ سیلیکشن کمیشن آج کل تاریخوں پر بہت زیادہ پرسن پوچھتا ہے پچھلے کلرک کے ایک جام میں بھی بہت زیادہ ہریانہ جکے سے تاریخوں پر پرسن آئے ہوئے تھے تو محنت کرتے رہیے تاریخوں کو یاد رکھتے رہیے سائد آسا کریں گے کہ آگے آنے اور لے پیپروں میں بھی یہ پرسن جرور پوچھا جائے محنت ہی ایک ماتر سفلتا کا ایسا ستر ہے جو آپ کو سفلتا دلوا سکتا ہے تو آئیے ٹوپک پر 5 نومبر 1556 کے دن پانی پت کا ید ہوتا ہے کس کے کس کے بیچ ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے اکبر و ہیمو کے بیچ کس کے بیچ ہوتا ہے اکبر اور ہیمو کے بیچ ہیمو کا جو ہے پورا نام کیا تھا ہیمو کا پورا نام تھا ہیم چندر وکر میں دیتے ہیں ایسا کہا جاتا ہے کہ ہیم چندر جو ہے وہ کئی یودوں میں اس نے بھاگ لیا کن کبھی بھی اس کی ہار نہیں ہوئی تھی کن اس یود میں جو ہے پانی پت کے دوسری یود میں ہیمو کی جو ہے وہ ہار ہو جاتی ہے ہیمو کی ہار ہو جاتی ہے اور اکبر اس یود میں جیت جاتا ہے اکبر اس یود میں جیت جاتا ہے کیا کان رہا ہیمو کی ہار کا کیا کان رہا ہیمو کی ہار کا بتاتا ہوں بستار سے کیا ہوتا ہے کہ جب یود چل رہا ہوتا ہے آپس میں دونوں سے نہ ٹکرا رہی ہوتی ہے تو ہیمچندر ہیمو جو ہے وہ ہاتھی پر بیٹھ کر ایک دوسرے پر وار کر رہا ہوتا ہے اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ اس کی بائی آنکھ میں ایک تیر آکے لگتا ہے اور تیر لگنے کے بعد ہیمو گھائل ہو کر دھرتی پر گر جاتا ہے دھرتی پر گرنے کے بعد ہیمچندر ہیمو کی سینہ میں بھگدر مت جاتی ہے سینہ میں بکھراؤ ہو جاتا ہے اور اکبر کا سرکشک کون تھا بیرم خان یہ پرسن بار بار ہریانہ سٹاپ سیلیکشن کمیسن پوچھتا ہے کہ اکبر کا سرکشن کون تھا تو کون تھا بیرم خان بیرم خان نے درتی پر گرتے ہی ہیمو کی ناڑ کاٹ دی یعنی گردن کو کاٹنے کا کام کر دیا اور اس کے بعد جو ہے ہیم چندر ہیمو کی مرتی ہو جاتی ہے اور اکبر کی جیت ہو جاتی ہے ایسا بھی بتایا جاتا تھا کہ اکبر کے پاس اگر ایک شہنا پتی تھا تو ہیمو کے پاس کتنے شہنا پتی تھے تین شہنا پتی تھے لیکن دوکے کے قارنی یہ یود اکبر جیت گیا اس یود کی یہ سچائی تھی ہیم چندر ہیمو کی مرتی ہو جاتی ہے اور اکبر اس یود میں جیتنے کے بعد سوڑہ سو پانس تک ساسن کرتا ہے کب تک ساسن کرتا ہے سوڑہ سو پانس تک اور انتر تاہ سوڑہ سو پانس میں اکبر کی مرتی ہو جاتی ہے کیا ہوتا ہے اکبر کی مرتی ہو جاتی ہے بیچ میں اس نے بہت سارا کام کیے اپنے ہریانہ میں ایسا کوئی کام نہیں کیا جس کا کیوسن پیچھے پوچھا جا چکا ہو یا آگے پوچھے جانے کی سمبھاؤ نہ ہو اس لئے اپنا ہریانہ کا ذکر اکبر کے کال کا نہیں کریں گے اس کے بعد جو ہے ساسک بنتا ہے جہاگیر جہاگیر ساسک بنتا ہے جہاگیر کا ساسن کال ایک موسٹ اپورٹنٹ پرسن جہاں سے بنے گا جہاگیر کا ساسن کال کیا سے کیا تھا تو یہ تھا سوڑہ سو پانس سے سوڑہ سو 27 کے بیچ 27 میں جو ہے جہاگیر کی مرتی ہو جاتی ہے کیا ہوتا ہے جہاگیر کی مرتی ہو جاتی ہے بس اتنی سی بات ہریانہ جکے سیاپی آدھ رکھ لینا بیچ کا جو کار ہے اس کا انڈیا جکے جب کروائیں گے اس ٹرین اس ٹائم جو ہے آپ کمپلیٹ ڈسکس کرنے کا کام کریں گے ٹھیک ہے جہاگیر کے بعد جو ہے وہ ساسک بنتا ہے ساہ جہا کون ساسک بنتا ہے ساہ جہا ساہ جہا ساسک بنتا ہے تو ساہ جہا 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 ہے ساہ جہا کو ساہ جہا کو بھون نرماتہ کی روپ میں جانا جہا جہا ہے کیا جانا جہا جہا ہے بھون نرماتہ کے روپ میں جانا جہا جہا ہے تاز محل کا نرماتہ جو ہے وہ کس نے کروائے تھا ساہ جہا نے کروائے تھا ہریانہ کے لیے جو ہے وہ ایک پرسن اس کے لیے اپورٹنٹ ہے بہن نرماتا کی روپ میں جانا جاتا ہے لیکن اب جو ہے most important question یہاں سے rise ہوتا ہے اس کے کال کا کہ سہاجہ کے پتر کا کیا نام تھا کیا نام تھا دارا سکو ہے سہاجہ کے پتر تھا جس کا کیا نام تھا دارا سکو ہے دارا سکو کا ایک گروہ تھا جس کا کیا نام تھا سیک چلی سیکھ چلی کی مرتب ہو جاتی ہے جو کون تھا دارا سکو کا گروہ تھا دارا سکو جو ہے اپنے گروہ کی یاد میں ایک مکبرے کا نام بناتا ہے جس کا نام کیا رکھتا ہے سیکھ چلی کا مکبرہ کہاں پر بنواتا ہے یہ مکبرہ یہ بناتا ہے اپنے تھانی شر سہر کہاں پر بناتا ہے تھانی شر سہر میں اور تھانی شر کا پرانا نام کیا ہے تھانی شر کا پرانا نام تھا تھانی شور کیا نام تھا تھانی شور یہ پرسنوی ہریانہ سٹارپ سیلیکشن کمیشن پوچھ سکتا ہے تھانی شور میں جو ہے جس کا ہم نے کچھ دن پہلے ڈیسکس کیا تھا اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو درور اس کو دیکھنے کا پریاس کریں بہت اچھے طریقے سے میں نے سمجھانے کا پریاس کیا ہے دارا سکو کا گروہ کون تھا سیکھ چلی سیکھ چلی کی مرتیو کے بعد سیکھ چلی کی آدمی ایک مقبری کا نرمان کرواتا ہے کہاں پر کرواتا ہے تھانی شور میں کرواتا ہے اور اس کا مقبری کا کیا نام ہوتا ہے سیکھ چلی کا مقبرہ اور ایک یہاں سے ایک پرسن ہریانہ سٹارپ سیلیکشن کمیشن بار بار پوچھتا ہے کہ ہریانہ کا تاز محل کی سے کہا جاتا ہے ہریانہ کا تاز محل کی سے کہا جاتا ہے تو ہریانہ کا تاز محل کی سے کہا جاتا ہے اس کو بولا جاتا ہے سیکھ چلی کے مقبری ہریانہ کا تاز محل کی سے بولا جاتا ہے تو ہریانہ کا تاز محل سیکھ چیلی کے مقبرے کو بولا جاتا ہے ٹھیک ہے اتنی بات یاد رکھ لینا اب جو ہے سہجہ کے بعد اس کا بیٹا اورنگ جیب ساسک بنتا ہے کون ساسک بنتا ہے اورنگ جیب ساسک بنتا ہے اورنگ جیب جو ہے ساسک بنتا ہے اور اورنگ جیب کو ہریانہ میں جو فیروز سا تگلک کی نہریں نکالے گئی تھی اس کی خدائی کے لیے جانا جاتا ہے یعنی اورنگ جیب نے ہریانہ میں کیا کیا نہروں کی خدائی کا کام کیا 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 نہروں کی خدائی کا کام کیا یہ ایک بات یاد رکھ لینا بس اورنگ جیب کے بارے میں ہریانہ میں اس کے بعد جو ہے ایک پرسن ہریانہ سٹارپ سیلیکشن کمیشن ایک بار پوچھ چکا ہے کہ اورنگ جیب کی مرتیو کب ہوئی اورنگ جیب کی مرتیو کب ہوئی اورنگ جیب کی مرتیو وہ کب ہوتی ہے اورنگ جیب کی مرتیو ہوتی ہے سترا سو سات اس کے بعد جو ہے اورنگ جیب کے بعد ایسا کوئی ساشک آیا نہیں جس کا ہم ذکر کریں بس ایک تاریخ ایک سن کی بات کریں گے جو کون سی تھی سترا سو انتاریس کی سترہ سو انتاریس میں بھوگلوں کا بادشاہ اس ٹائم کون ہوتا ہے کون ہوتا ہے محمد ساہ رنگلہ کون ہوتا ہے محمد ساہ رنگلہ محمد ساہ رنگلہ اس سمیں بادشاہ ہوتا ہے اور اس پر جو ہے آکرمن کون کر دیتا ہے اس پر آکرمن کرتا ہے ایران کا بادشاہ جس کا کیا نام ہوتا ہے نادیر ساہ اس پر آکرمن کر دیتا ہے نادیر ساہ اور کہاں پر کرتا ہے ہریانہ میں تو یہ کرتا ہے کرنال کرنال کی جگہ پر نادیر ساہ محمد ساہ رنگلہ پر آکرمن بول دیتا ہے اور ایک بہت اپورٹنٹ پرسن یہاں سے بار بار پوچھا جاتا ہے اچھا سسی میں ہو کہ یہاں سے جو ہے محمد ساہ رنگلہ کو یہ ہرانے کے باڈ کوہینور ہیرا وے میور سیاسن اپنے ساتھ ایران لے جاتا ہے کیا لے جاتا ہے کوہینور ہیرا وے میور سیاسن اپنے ساتھ لے جانے کا کام کرتا ہے اس کے بعد بات آتی ہے چطرہ سون تاڑیس کی 17 سون تاڑیس میں کیا ہوتا ہے کی محمد ساہ رنگلہ محمد ساہ رنگلہ مغلوس کا ساسک ہوتا ہے اور محمد ساہ رنگلہ پر آکرمن کون بول دیتا ہے وہ بول دیتا ہے نادیر سا اور نادیر سا کون ہوتا ہے نادیر سا ہوتا ہے ایران کا ساسک اور ہریانہ کے کس جگہ پر آکرمن بولتا ہے یہ بولتا ہے کنال نامک جگہ پر یہاں سے جو ایک میتھاکن کیوسن بار بار رائز ہوتا ہے کہ نادیر ساہ محمد سارنگیلا پر آکرمن کے بعد بھارت سے کیا لے گیا تھا تو نادیر ساہ جو ہے وہ کیا لے گیا تھا ایک تو لے گیا تھا میور سیہاسن اور دوسرا کیا لے گیا تھا کوہنور تیرا جو دو چیزیں جو ہے یہ لے گیا تھا اپنے ساتھ اس کے بعد جو ہے محمد سارنگیلا کے بعد موغل ونس کا دھیرے 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 پتن شروع ہو جاتا ہے کوئی ایسا ساسک نہیں آیا جس نے کوئی بڑا کام کیا ہو یا پھر اپنے ہریانہ میں کوئی ایسا کام کیا ہو جس کا آپ یہاں پر جکر کریں تو اس کے بعد جو ہے ایک بیچے ہمارا ٹوپک رہ گیا تھا سور ونس موغلوں کے بیچ میں پندرہ سو چاڑیس سے پندرہ سو پسپن کے بیچ سور ونس نے راج کیا اس کا بھی جکر آپ ہاں اس ویڈیو میں کرنے کا پریاس کریں گے تو آئیے ہمارا سور ونس کا ٹوپک کمپلیٹ کرتے ہیں امید کرتا ہوں موغل ونس جو میں نے دو ویڈیو میں پڑھایا ہے دو کلاسز میں پڑھایا ہے اچھے سے پڑھانے کا پریاس کیا ہے آپ کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا ایک بار میرے سے پڑھ کر کتاب سے جرور پڑھ لینا کیونکہ کئی باتیں جو ہے وہ چھٹ جاتی ہے بیچ میں کتاب میں جو ہے explain کیا ہو ہوتا ہے تو آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا تو شروع کرتے ہیں ہم سور ونس سور ونس سور ونس کا سستاپک کون تھا سور ونس کا سستاپک کون تھا تو یہ تھا سیرسہ سوری کون تھا سیرسہ سوری سیرسہ سوری نے 1549 اور پندرہ سور چاریس میں 1549 اور پندرہ سور چاریس میں سوسہ کا یود وے کنوز کا یود کس کو ہرانے کا کام کیا اس نے ہرانے کا کام کیا اس نے ہرانے کا کام کیا ویو سے موسٹ اپورٹنٹ ہو تو ایک بار پرسن پوچھا جا چکا ہے سیرسہ سوری کا بسپن کا کیا نام تھا سیرسہ سوری کے بسپن کا کیا نام تھا بسپن کا نام تھا فرید سیرسہ سوری کے پتا کا کیا نام تھا تو سیرسہ کے پتا کا نام تھا حسن کھاں کیا نام تھا حسن کھاں اور شیرسا سوری کے دادا کا کیا نام تھا اب شیرسا سوری کے پتا کے چار پتنیاں تھی کتنی پتنیاں تھی چار پتنیاں تھی حیرانی کی بات نہیں ہے اس سمیہ جو ہے وہ ہوتی تھی اتیاز کار بتاتے ہیں کہ اورنگ جیب کے 380 پتنیاں ہوتی تھی تو اس سے تو کم بہت ہے یہ چار ہی پتنیاں تھی صرف اور جو سیرسا سوری ہے وہ پہلی پتنی کی سنتان تھا کون سی پتنی کی سنتان تھا پہلی پتنی کی سنتان تھا سیرسا سوری کی جو ہے پرارمبک سکسیاں پرارمبک سکسیاں جو ہے وہ کہاں ہوتی ہے جونپور میں ہوتی ہے اور اسی جونپور میں اس کا نام سیرسا پڑتا ہے کیسے پڑتا ہے بتاتا ہوں سٹوری ایک بار کی بات ہوتی ہے کہ سیرسا سوری جنگل میں شکار کرنے کے لیے نکلتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ جنگل میں اس نے بینا کسی ہتیار کے سیر کو اپنی طاقت سے مار دیا تھا تو اس کارنے اس کا نام جو ہے وہ کیا پڑا سیرسا پڑا ٹھیک ہے اس کے کارن میں ہیں جو ہے دو پرمکی ادھے جس کا ذکر آپہ کر چکے ہیں اب ایک برسن پوچھتا ہے بار بار ہریانہ سراب سیلیکشن کمیشن کہ سیرسا سوری کا مقبرہ کہاں پر ہے سیرسا سوری کا مقبرہ کہاں پر ہے اس کا مقبرہ ہے جو کہاں پر ہے وہ اپنے ہریانہ کے نار نول میں ہے سوری سیرسا سوری کا مقبرہ ہریانہ سراب سیلیکشن کمیشن ایک پرسن بار بار پوچھتا ہے اس کے دادا کے بارے میں پوچھتا ہے کہ ابراہیم خا کا مقبرہ کہاں پر ہے تو ابراہیم خا کا مقبرہ جو ہے وہ کہاں پر ہے نار نول میں ہے اور سیرسا سوری کا جو ambachπن ہے وہ کہاں پر بجتا تھا کہاں پر بجتا تھا اپنے حریانہ کے نار نول میں اور سیرسا سوری کا مقبرہ کہاں پرستیت ہے سیرسا سوری کا مقبرہ ہے وہ کہاں پرستیت ہے ساسارام جو کہاں پستی تھے بیہار میں اس کے بعد جو ہے اپنے ہریانہ میں اس نے بہت مہتوب کاریہ کروانے کا کام کیا آئیے ہم ایک کے کر کے ذکر کرتے ہیں سیرسہ سوری کا جو پرمک کام تھا ہریانہ میں اس نے جٹی روڈ کا نرمان کروایا جٹی روڈ کا نرمان کروایا پورے دیشبر میں کروایا لیکن اپنے ہریانہ سے اوپر بھی یہ روڈ گزرا تھا جٹی روڈ کا نرمان کروایا جو پرانے NH1 اور NH2 سے مل کر بنا ہوا ہے اس کا نرمان کس نے کروایا سیرسہ سوری نے کروایا جو آج NH44 کے نام سے جانا جاتا ہے اس جٹی روڈ پر جو ہے اس نے کیا کروایا کوس منار کا نرمان بھی کروایا اور اپنے ہریانہ میں کوس مناروں کی سنخیہ کتنی ہے یہ پیپر میں پوچھا جا چکا ہے ہریانہ کل رکھ کے پیپر میں پوچھا گیا تھا کہ ہریانہ میں جٹی روڈ پر کوس مناروں کی سنخیہ کتنی ہے تو یہ کتنی ہے یہ ہے 88 اس کے بعد جوہز کا مہتوپون کام کیا تھا کہ اس کو اچھے پرساسنک کاریے کے لیے جانا جاتا تھا یہ اچھا پرساسک تھا اچھے پرساسنک کاریے کے لیے اس کو جانا جاتا تھا بھومیم اپنے کے لیے اس نے نیا جو اپنا اکائی تھی اس کو بھی اس نے نکالنے کا کام کیا بھومیم اپنے کی اکائی بھی اس نے نکالی کوس منار کا نرمان اس نے کروایا اور اس کے کال میں چاندی کے سکھے کو سب سے پہلے بار روپئیہ کہا گیا یعنی روپئیہ جو ہے چاندی کے سکھے کو کس کے کال میں بولا گیا وہ بولا گیا سیرسا سوری کے کال میں اور پارٹلی پتر کو پٹنا نام کس نے دیا پارٹلی پتر کو پٹنا نام کس نے دیا سیرسا سوری کے دو چار مہتوپون کاریہ تھے جو میں نے آپ کو بتانے کا کام کیا سب سے پہلا کاریہ تھا اس نے جیٹی روڈ کا نرمان کروایا جو نس1 نس2 آج جو ہے وہ کس نام سے جانا جاتا ہے نس44 کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ روڈ جو ہے کہاں سے کہاں تک جاتا تھا تو یہ روڈ جاتا تھا کلکتہ سے پیشاور تک کلکتہ سے پیشاور پاکستان جو آج پیشاور کہاں پر ہے پاکستان میں ہے وہاں تک یہ روڈ جاتا تھا اس کے بعد جو ہے اس نے روڈ کے کناروں پر پیڑ پودے لگانے کا کام کیا سب سے پہلے اس کال میں جو ہے وہ پیڑ پودوں پر نمبرنگ کا کام بھی ہوا اس نے بھومی نماپنے کی اکائی بھی دی اپنے کال میں کوس مناروں کا نرمان کروایا جو ہریانہ میں کس دنی سنکھیا ہے ایٹی ایٹ سنکھیا ہے ٹھیک ہے اس کو اچھے پرسان سے کاریے کے لیے جانا جاتا تھا اور اس نے پاٹلی پتر کو پٹنا نام دیا تو یہ کچھ ایک مہتوکن کاریے جو ہے اس نے اپنے کال میں کروانے کا کام کیا اور سیرسہ سوری کی مرتیو ہے وہ کب ہو جاتی ہے ہوتی ہے پنڈرہ سو پنتاڑیس کے اندر کب ہو جاتی ہے پنترہ سو پنتاڑیس کے اندر اس کے بعد جو ہے ایک دو ساسک اور بنتے ہیں سورو سنی جس کا اتنا کوئی پربھاو نہیں ہوتا اتنا ورچسوم نہیں ہوتا ہے اور پنترہ سو چھپن میں جو ہے دوبارہ سے مگلکال پرارم ہو جاتا ہے جس کو آپ نے پڑھنے کا کام کیا ہے اور آسکرتہ ہوں جو میں نے آج پڑھایا ہے وہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور انہیں ٹیچرز بھی ہمارے آپ کو پڑھا رہے ہیں ان کا بھی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا اور آپ ویسواس ہیں مجھے کہ آپ کلاس کو سیر بھی کر رہے ہوں گے اپنے ساتھیوں میں اور سیر جرور کیا کرو کیونکہ آپ کا ایک سیر ہمیں ایک موٹیویشن دے گا کہ ہم آپ کے لئے آگے بھی جلدی سے جلدی کلاس لے کے آنے کا کام کریں اور ہماری کلاس ریگولر ہے آسا کرتا ہوں آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں گے اور آنے والے ایک جانس تیٹی کے لئے کلاسیں بہت مہتوپون ہیں تو دیکھتے رہیے گا ہمیں اور انجار کریے گا میرا اگلی ویڈیو تک کے لئے تب تک جائے ہن جائے بھارت